موسیقی ہمیشہ نیکی کی باتیں اور نیکی کی باتیں کرتا حرم حرم امام حسین کا خادم جو خدام کا لیڈر ہوتا ہے اس کا انتقال ہو گیا خدام نے میٹنگ کی کہ اب ہمیں ایک نئے خادم کا انتخاب کرنا ہے کس کا انتخاب کرے تو سب نے کہا وہ جو عطر فروش نام مجھے یاد نہیں شیخ حسن یا کوئی نام چاہتا ہے وہ سب سے بڑا نیک ہے متدین ہے پورے کربلا میں مشہور ہے کہ اس سے بڑا کوئی نیک نہیں اس کے پاس آئے شیخ صاحب اگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ فریضہ ہر آدمی کی تمنہ ہے کہ مہمام حسین کی حرم کا خادم بنو ہم خدام کا آپ کو ہیڈ بنانا چاہتے ہیں کیونکہ نیچے خادم ہیں ہیڈ بھی ایسا ہو جن کو دیکھ کر وہ انسپائر ہوں متقی ہو پرہیزگار ہو اس نے کہا نہیں میں گنہگار میں خطاکار یہ عہدہ میں اس عہدے کے قابل نہیں ہوں بڑا اسرار کہ ہمارے پاس کوئی نہیں اس نے مان لیا کہتا ایک ہفتہ گزرا صبح حرم جاتا تھا شام کو اپنی دکان پہ آتا تھا تھوڑی خدمات کرتا تھا کبھی جارو دے دیا کبھی مولا کے دروازے مختلف چیزوں کی دیکھ بال کرتا تھا ایک ہفتے کے بعد کیا دیکھا مولا کے حرم کے سہن میں شور شرابہ پاپا ہے دوڑا دوڑا اوفیس سے نکلا سہن میں آیا بھئی کیا ہوا ہے دیکھا یہ خاتون ہے جو چیخ رہی ہے خادموں کو ڈانٹ رہی ہے آیا میری بہن مسئلہ کیا ہوا ہے کہ آپ کیسے خادموں آپ کی ڈیوٹی کیا ہے یہاں ظاہر امام حسین کی حفاظت ہو اس کے سامان کی حفاظت ہو میں مولا کے حرم میں آئی ہوں اور یہاں پہ میرا پرس چوری ہو گیا ہے میرا پیسہ میرا سب کچھ اس پرس میں تھا اس نے کہا میں معذرت کرتا ہوں ایک ہفتہ ہوا ہے میں نے یہ عہدہ سنبھالا ہے میں دیکھتا ہوں دیکھ بال کرتا ہوں دھونتے ہیں اس نے کہا نہیں یہاں میرا پرس چوری ہوا ہے اس نے کہا حرم کے دروازے بند کر دو دروازے بند کی جتنے لوگ تھے ان کا کہ میں معذرت چاہتا ہوں میں نہیں کہہ رہا کہ آپ سب چور ہیں لیکن اس خاتون کا دل مطمئن کرنے کے لیے مجھے چیکنگ کرنی پڑی ہے سب کی چیکنگ کی لیکن پرس نہیں ملا خاتون اور غصے میں آگئی کہنے لگی میں سب کو بتاؤں گی میرا پرس تُو نے چوری کیا بندہ خدا میں نے کیسے چوری کیا کہ تمہاری ڈیوٹی ہے کہ میرا پرس مجھے ڈھونکے دو اگر نہیں ڈھونکے دو گے میں شور و شرابت ہوں اس نے کہا امام حسین کی ظاہر مجھے تین چار دن کی محولت دو میں تمہارا پرس تمہیں ڈھونکے دے دوں گا خاتون نے کہا ٹھیک ہے چلی گئی اپنے ہوتل پر تین دن کہتا ادھر ادھر بہت ڈھونڈا لیکن خاتون کا پرس نہیں ملا کہتا تین دن کے بعد مولا سے توسل کے مولا میں تو عہدہ سنبھالنا ہی نہیں جاتا تھا اگر شروع سے میری بدنامی ہو گئی یہ خاتون آئے گی پھر بدنامی کرے گی مولا آپ کا حرم آپ کے ظاہر آپ ہی بتائیے میں کروں تو کیا کروں کہتا ہے رو رو کے سو گیا خواب کے عالم میں ایک منظر دیکھتا ہے کیا دیکھتا ہے کہ حرم امام حسین ہے اس حرم امام حسین پر ایک چھوٹی سی کرسی ہے اس کرسی پر خود سید و شہدہ کھڑے امام حسین کھڑے ظاہر زارت کر رہے ہیں امام فرماتا ہے میرے ظاہر ہو جمع ہو جاؤ میں تجھے بتاؤں کہ میرا چور کون ہے خواب کے عالم میں دیکھ رہا ہے کسار زائر جمع ہوئے میں بھی دوڑا دوڑا گیا کہ مولا چور کا نام بتائیں گے خاتون کے پر اس کا پتہ جل جائے گا لوگوں نے کہا مولا چور کون ہے امام نے فرمایا میرا چور یہ شیخ ہے اس نے چوری کیا ہے کہتا ہے مولا کی قدموں میں گرہ میں نے کہا مولا میں نے کب آپ کی چوری کی مولا میں نے کب خاتون کا پرس چرایا آپ تو بہتر واقف ہیں میں نے چوری نہیں کی امام نے کہا میں پرس کی بات نہیں کر رہا کہ مولا کس چیز کی بات کر رہے فرمایا شیخ اتنے سالوں سے تو میری خاک کے شفا کو بیچ رہا ہے کیا تو نہیں جانتا یہ زمین حسین نے خود اپنے لیے لی تھی اپنے ظاہروں کے لیے وقف کی تھی تجھے نہیں پتا میری خاک کو میری اجازت کے بغیر تصویوں اور سجدگائیں بنا کے تھی بیچ رہا ہے تو سب اسے بڑا میرا چور ہے آج تک تُنہیں جو کمایا میری خاک سے کمایا ہے کہتے ہیں مولا واللہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کوئی شرعن حرام ہے آپ کی خاک کو بیچنا فرمایا شیخ جتنا مال میری خاک سے کمایا ہے میرے ظاہروں کو پلٹا دے رہی بات اس خاتون کے پرس کی فرمایا میرے حرم کے باہر ایک فقیر بیٹھتا ہے اس نے اس خاتون کا پرس چُرائے لیکن تجھے حق نہیں تو اس کی عزت کو پامال کرے فقیر بھی ہے تو حسین کے در کا فقیر ہے کل جانا وہیں پہ سو رہا ہوگا اس کے بستر کے نیچے اس نے مٹی کے اندر پرس چھپا ہے پرس کو نکالنا اور اسے کہنا کہ تُو حسین کے در کا فقیر ہے آج کے بعد چوری نہ کر تجھے جو چاہیے حسین تجھے عطا کریں کہ تنین سے اٹھا اس فقیر کے پاس گیا نیچے سے پرس نکالا فقیر در گیا ہاتھوں کو چوڑ کے کہا میرا ٹھکانا یہی ہے مجھے اٹھانا نہیں میری عزت کو پامال نہ کرنا کہ تیری عزت کی گیرنٹی حسین نے لے لی بس پیغام یہ دیا ہے میرے ظاہروں سے چوری نہ کیا کر تجھے جو چاہیے حسین سے مانگا کر حسین تجھے عطا کریں گے اس خاتون کو بلاتا ہے اسی کیفیت میں جس کیفیت میں امام حسین سہل میں کھڑے تھے شیخ کھڑا ہو جاتا ہے کہتا لوگوں جمع ہو جاؤ میں تجھے بتاؤں حسین کا چور کون ہے ازالہ گناہ گناہ کیا ہے گناہ کا پتا چلا اب خود اپنے گناہ کا ازالہ کر رہا ہے یہ ہے اپنے نفس کو رون دینا یہ ہے اپنے گناہ سے معافی کر لینا اگر ایسا نہ کرتا لوگوں کو پتا چلے گا میری عزت کا کیا ہوگا میری عبرو کو کیا ہوگا عزت دینے والا خدا ہے عبرو دینے والا خدا ہے کیا لوگ تجھے عزت دیں گے لوگ تجھے عبرو دیں گے وہیں پر کھڑا ہو گئے کہنے رہے ہیں لوگوں جمع ہو جاؤں میں تجھے بتاؤں حسین کا چور کون ہے لوگ جمع ہو گئے اس نے کہا حسین کا سب سے بڑا چور میں خود ہوں لوگوں نے کہا شیخ تو متدین ہے تو نمازی ہے کیوں خود پہ پہتان لگا رہے ہیں ہم جانتے ہیں تجھ سے بڑا نیک کوئی نہیں ہے کہا تجھ سے زیادہ مجھے حسین جانتا ہے حسین مجھے جانتا ہے کہ میں کیا ہوں میں نے کیا کیا ہے آقا نے خواب میں کہا تو میرا چور ہے اتنے سال سے میں نے حسین کی تربت کو بیچا ہے جس کی اجازت نہیں ہے لہٰذا آئے لوگوں جس کو پتا ہے جس نے مجھ سے لیا ہے آ کر مجھ سے پیسے واپس لیں کہتے ہیں کہ ڈیلی بیسس پہ لوگ آتے تھے شیخ پیسے دیتے رہتے تھے دیتے رہتے تھے دیتے رہتے تھے ہوا اللہ ہوا اللہ اللہ